عزیز آنے وقت بہرحال وقت بہت تیزی سے جب وہ اپنے اختدام کی طرح بڑا یہ مناجات اپنی زندگی میں شروع کریں انتظار نہ کریں پتہ نہیں کونسی رات آخری رات ہو ہمیں بھی یہ بھی نہیں پتا چوتھی اور آخری چیز جو کہ انسان کے اندر خاشیت پیدا کرتی ہے وہ احسان کرنا ہے نیکی کرنا ہے احسان کریں نیکی کریں سامنے والے پر ہمسائے پر پڑوسی پر رشتدار پر جس پر بھی بہرحال یہ صفت اللہ کو پسند ہے احسان کرنا عزیز آنے مہترم بہرحال یہیں پہ میں کہتا چلوں کہ بہرحال دعا کی بات آئی کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت عرصہ سے لا پتا ہے میسنگ پرسن شہد ہمارا کوئی نہیں ہے شہد ہم اس لیے احساس نہیں ہوتا لیکن جس کا بیٹا جس کا باپ جس کا بھائی بہت عرصے سے جو ہے وہ غائب ہے اس کا جرم کا بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے یہ زیادہ کرب ہوتا ہے آپ کو بتا ہے انسان کو پتا ہونا کوئی کہاں ہی ہے اتمنان ہوتا ہے لیکن پتا ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ کوئی کہاں ہے اگر آپ کو پتا بھی ہونا کہ کوئی جیل میں ہے فون کرے گا ہفتے میں ایک دفعہ مہینے میں ایک اتمنان تو ہوتا ہے لیکن پتا ہی نہیں ہے یہ سب سے بڑا کرب ہے دعا کریں کہ ان سب کے لیے کہ بھارا الحکومت بھی اس پر نظر سانی کرے اور چیزوں کو دیکھیں اور خدا ان سب کو جل سے جل جو اس دنیا ملک میں ہمارے ملک میں اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی آپ یقین کریں گے لوگ جو ہے وہ مسنگ پرسن کے اندر شمار ہوتے ہیں ان سب کو جل سے جل رہی عطا فرمائے آپ یقین کریں پچھنے سال بھی ہمیشہ مجلسوں میں کرتے رہے کرتے رہے اور ایک شخص کا نام لیتے تھے کون شیگ زکزکی کا نام لیتے تھے دیکھیں کچھ عرصے پہلے وہ رہا ہو گئے یہ ہے دعاوں کا نتیجہ اپنی ہر دعاوں میں بہرحال یاد کریں جو بھی بہرحال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھروں میں واپس لے کر آئے ہاں عزاداران محترم چند شبیں باقی ہیں میں آپ کی اس حسن سماد کا واقع شکر گزار ہوں